پینا جے آخر کارے سمال حمدلو میں اپنی عدد پوری کر کے نکلی ہوں کیا آپ کا اسلام آپ سے اس سوال کرتا ہے آپ کے اسلام نے تو آپ کو حق دیا ایک عورت کو حق ہے تو یہ وہ ایموشنز ہیں مگر یہ وہ ایموشنز ہیں جو ایک خاتون کے ہیں کہ آج اللہ نے ہمیں سرخ روح کیا ہے ہماری قوم کو سرخ روح کیا ہے پاکستان کو عمران خان کو اور ہماری قوم کا اور ہمارے ملک کا مزاق جو انٹرنیشنل لیول پہ بن رہا تھا آج اللہ تعالی نے اس سے ہمیں بچایا ہے الحمدللہ دیکھیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک عدلیہ میرٹ پہ دیسجل لیتی رہے گی ان پر عوام کا اعتماد ہمیشہ رہے گا بات بشرا اپا یا عمران خان کی کیس کی نہیں تھی بات تھی پوری پاکستان کی اور اسلامی امہ کی یہ کیس اسلامی امہ سے ریلیٹڈ تھا یہ کیس شریعت سے ریلیٹڈ تھا جس کا یہاں کوئی تعلق نہیں تھا آپ نے اگر یہ کیس کرنا تھا تو شریعہ کورٹ میں جا کے کرتے کہ جہاں پہ اس چیز کو ڈسکاس کیا جاتا کم از کم یہ غلازت نہ ہوتی جو آج آپ نے اپنے نوجوان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاتی جب وہ ٹی وی پہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں آپ کیا چاہتے تھے یہ لوگ خاور مانے کا کیا چاہتا ہے یا یہ ریاست یا وہ جو ہینڈلز ہیں وہ کیا چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو بچیاں ہیں اور ہمارے ملک کے جو بچے ہیں وہ یورپین کلچر کو اپنائیں وہ پھر وہ کام کرنا شروع کر دیں کہ آپ وہ اس پاکیزہ رشتے کا جو ہے احترام بھول جائیں ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے ہمیں اپنی اسلامی ویلیوز کو اور اپنی اسلامی ہسٹری جو ہے اس کو ہم نے ویلیو دینی ہے سو الحمدللہ پوری قوم کو مبارک بات اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں خان صاحب آپ کو بتائیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوتا ہے آج وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اب نیکسٹ کیا ہے آج تو انشاءاللہ ان کی روپ کاریں آ جائیں گی اور ہم اڈیالہ بھی جائیں گے خان کا استقبال بھی کریں گے بشراپا کا استقبال کریں گے لیکن لیٹسی کے آگے جو ہے اب کیا بنتا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے دیکھیں جی دالتوں کا کام ہے انصاف کرنا ان کے ہاتھ میں ترازو ہے ان کے پاس اللہ نے قرآن میں ان کو میزان کا مالک بنایا ہے اور میزان جو ہے عدل و انصاف کرنا میرے رب کی شان ہے اور اس کا یہ ایک صفت ہے جو ان ججز کے اللہ نے توفیز کی ہوئی تھی تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ دو نہیں ہے ایک پاکستان قانون سب کے لئے برابر اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو تین سالوں میں جس طرح ہمارے ساتھ ظلم کیے گئے زیادتیاں کی گئی عزت چاردواری پردہ ہر چیز ناموس کی گئی قربان کی گئی تباہ و بربادی پھیر دی گئی کونسٹیوشن کی دھجیاں اڑائے گئیں اب اللہ نے چاہا تو وہ سورج گروب ہو چکا ہے اور نیا سورج تلو ہوئے جو آپ لوگ کی وساطت انصاف کی وساطت سے اور عمران خان کی قیادت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اب پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا عمران تیرے جان صاحب بے شوار بے شوار کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کیس کو اتنا لٹکایا کیوں جا رہا ہے دیکھیں یہی تو ہم دی فرس ہے کہتے جا رہے تھے کہ آگر اب جو خان صاحب اور ہماری فرس لیڈی جو گشا بی بی جیل میں ہے جتنا عرصہ اللہ نے جیل میں گٹا اس کا کون ذمہ دار ہے ان کے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ جو ان کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا گیا اس کی اب کیسے تلافی ہوگی مجھے یہ بتا دیں اس لیے ہم کہتے تھے فوری جلد اور سستہ انصاف جس کے لیے ہمارا سلوگن ہے اور ہماری پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف ہم نے انصاف کی تجھو کی اور آپ سب کو آئیں کہ ہم سارے وکٹم بنے اس کے ہم ساروں کو باری باری کر کے وکٹم بنایا گیا لیکن آج پھر حق اور انصاف کا بول بالا ہوا ہے میں ہمیشہ کہتا تھا یزیدیت لمبی ہو سکتی ہے لیکن عروج اور آخری دن حسینیت کا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد فیصل ووڑا صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ بیڈیا کے اندر ایک فاروڑ بلاگ بننے جا رہا ہے ٹی وائیڈ ہونے جا رہے کیا سمجھتے ہیں کہ پندرہ دن کو انہوں نے ٹائم دیے دیکھیں جی فیصل ووڑا صاحب کی پیچان کیا ہے ان کو یہاں پر پہنچایا کس نے ٹھیک ہے نا فیصل ووڑا صاحب جو ہے ان کو اگر پاکستان میں کسی نے پیچانا تو عمران خان کی وجہ سے پیچانا اور آج ان کی کوئی پیچان نہیں ہے جب میں سی دینے چاہیں گے سر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے وہ وزیراعظم بھی بنیں گے اور یہ ملک پاکستان اس کی جب باگ دور سنبھالیں گے تو یہ اروج پہ جائے گا ان چوروں لٹیروں سے اور یہ جو ظلم کرنے والے ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں کچھ ٹائم پہلے آپ نے کہا تھا عدالتوں کو مل گیا ہے عدالتیں ازاد ہو گئی ہیں اپنا عزت و وقار بحال کی ہے اور شکر اللہ کا کہ اس دعوی فیصلہ محفوظ کر کے عورتوں کی تظلیل کرنے کی وجہ عورتوں کی عزت افضائی کی ہے میں شکریہ دا کرتی ہوں اپنے عدالت کا حق سچ کی فتح ہو رہی ہے جب جھوٹے کیسز بنیں گے جب ظلم و جبر ہوگا جب آپ سیاسی اور انعاب اور بغض کی وجہ سے اس قسم کے کیسز بنائیں گے تو کب تک آپ جھوٹ کو چھپائیں گے جب سچ آئے گا اور حق بھی آئے گا تو باطل مٹے گا اللہ کرے آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے کافی خوشی ہو رہی ہے اچھا لگ رہا ہے کہ کم از کم دیکھیں عوام سڑکوں پر اس وقت آتی ہے جب آپ کو عدالتوں میں کچھ نہیں ملتا جب عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملے تو لوگ سڑکوں پر نہیں آتے ہم انتظار کرے روپ کارے ملے تو ہم جائیں ہم عدیالہ جائیں اور اپنے خان کو لے کر آج میری زندگی کا آج میری زندگی کا سب سے خوشی والا دن آج ایسے ہوں جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں خان صاحب کو رہائی ملی ہے حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے خدا کی قسم جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہ سارا کچھ صحیح لکھا ہوا حق کو کبھی نہیں جھٹلایا جا سکتا سچ کو کبھی نہیں جھٹلایا جا سکتا ایک دن حق اور سچ کی جیت ہوئی تھی اور وہ ہو گئی انہوں نے میرے لیڈر کو میرے قائد کو ایک سال نجائز پابندے سلاسہ رکھا ہے خدا کی قسم قوم اس چیز کا بدلہ لے گی اس کا عزالہ کون کرے گا جو نجائز رکھا گیا ہے اس کا عزالہ حکمران کریں گے اس کا عزالہ وہ بڑے بھائی کریں گے جنہوں نے یہ سارا ڈانگ رچایا ہوا ہے اب کیسز کے اندر کچھ جان نہیں ہے باقی جو کیسز ہیں اتنے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے کوئی کیس نہیں رہ گیا یہی کیس تھا یہ بھی شری صاحب سے شری صاحب سے عدت والا کیس غلط کیس بنایا گیا تھا یہ پوری قوم کی توہین کی گئی ہے یہ ریلی کی ثورت میں جا رہے ہیں کہ خان صاحب کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں سارے یہ سارے لوگ جا رہے ہیں یہ چیتے جا رہے ہیں یہ ایگل جا رہے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کبوتر نہیں ہیں یہ دانہ ڈالنے والے یہ چیتے ہیں یہ ایگل ہیں انشاءاللہ خان کو لے کر آئیں گے شام سے پہلے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے یزید نے جتنا بھی ظلم کیا آج یزید کا نام جو دنیا لے رہی ہے وہ بھی آپ پوری پاکستانی قوم کی پوری دنیا کو پتا ہے اور امام حسین اور حسن کا بھی نام جیسے لے رہے ہیں ان کی قربانیاں آج تک زندہ ہیں ان کی شہادت تا ہے دنیا تک زندہ رہے گی اسی طرح ہمارے لیڈر نے اپنی قوم کے لیے قربانیاں دیئے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دیئے ہیں ہم اللہ کے سامنے روح ہوئے ہیں اللہ کا کرم ہو گیا ہے پاکستانی قوم کے اوپر ایک سچا انسان جس نے پاکستانی قوم کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ساری کسی چیز کی دریگنی کیا اپنی جان کی بھی بازی لگا دی مگر اپنے حق کے لیے کھڑا رہا ہے اس گرمی میں اس فستائیت گورنمنٹ میں ہماری پی ٹی ای جو نمائندے تھے ایم اینے تھے ان کو فارم فورٹی فائیو کے تحت باری اکثری سے جیتے ہوئے تھے مگر اس ظالموں نے فارم فورٹی سیون پہلی دفعہ میں نے تو سنا فارم فورٹی سیون بھی ہوتا ہے اس کو نکال کے ان کو جتا ہے کتنا ظلم کیا آج اللہ کا بڑا شکر ہے ہم سجدہ زیر ہیں اللہ کے سامنے ہم اسی طرح شکر ادا کریں گے نوافل پڑھیں گے شکرانے کے نفل پڑھیں گے اور دعائیں کریں گے پاکستان کے لیے دعائیں کریں گے کہ پاکستان پر اللہ کا کرم ہو ان ظالموں سے ہماری جان چھوٹے یہ ظالم ہیں ان کو اپنی ذات کی ضرورت ہے ان کو کوئی پاکستانی عوام کے لیے آپ نے دیکھ لیا پاکستانی عوام کے لیے پہلے ڈیٹھ سال انہوں نے جو لگائے نگران گورنمنٹ نے ابھی جو کیمت سے بھی بڑھ چکی ہیں آج اگر ڈالر دیکھ لیں تو ایک عام آدمی اپنے بچوں کی بالیاں بیچ کر بجلی کے بل جمع کر آ رہے ہیں اگلے مہنے تو یہ بالیاں بھی نہیں ہوگی اگلے مہنے کہاں سے آٹا لیں گے تو اللہ نے کرم کیا ہے اللہ نے کرم کیا یہ غریبوں کا جو لیڈر ہے غریب لچاروں کا جو لیڈر ہے عمران حان انشاءاللہ جلدی ازاد ہوگا اور اس پاکستان میں پھر خوشحالی آئے گی پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ بات عمران حان زندہ بات سب سے پہلے میں پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں ہم نے کہا تھا نا ہم نے کہا تھا خان امین ہے آج آپ لوگ کو پتہ چلا انہوں نے یہ جو آخری کیس تھی عدد کیس اس میں صرف بشرا بی بی کو انہوں نے تسلیل نہیں کی پورے پاکستان کی خواتین کو انہوں نے تسلیل کی تو آخر کار ہم اپنی عدالتوں سے انصاف مانگ رہے تھے وہی ہوا ہماری عدالتوں نے ہمیں انصاف دی انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم جائیں گے ریلی کے شکل میں اب وہ قیدیار چار نہیں ہے وزیراعظم پاکستان ہے انشاءاللہ ہم جا کے اڈیالہ جیل کا تعالیٰ توڑنا ہے اور خان کو چھوڑانا ہے بہت بہت اچھا فیصلہ بلکل لینڈ واک قسم کا فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کو آنا ہی تھا کیونکہ ہیکر سچ کی فتح ہونی ہی تھی کیونکہ یہ غلط کیس تھا اس کو ختم ہونا ہی تھا ملیفائیڈ انٹینشن کی ان کی ان کو مرنا ہی تھا اور یہ انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور اسی طرح باقی سارے کیسز جو ہیں وہ بھی اسی طرح ختم ہوگے دو کیسز رہ گئے ابھی تو مشرمی بھی ازاد ہو جائے گی ہم جا رہے ہیں اڈیالہ ان کو لینے کے لیے اور لے کر آئیں گے ہم ان کو سیلبریٹ کریں گے ہم ان کو لے کر آئیں گے اور یہ جو فیصلہ تھا اچھی نہیں ہے اس میں کوئی کرکس نہیں آپ کو پتہ یہ کیسز کیوں بنے آپ کو اندازہ ہونے چاہیے یہ کیسز اس لیے بنے کہ ان کو پتہ تھا کہ عمران خان اتنا ایماندار ہے کہ اس نے ایک پینی کی اس نے کرپشن نہیں کی تو اس لیے تو اس پر اس طرح کے کیسز بنائے گئے ان کی عزت اچھا لی گئی ان کی عزت اچھا لی گئی آپ یقین کریں اب میں نے شاید آپ سے ذکر کیا ہم نے الززیرہ کی رپورٹ تھی کہ اسلام کے بنام پر بنے ہوئے ملک میں اسلام کے کمانین کا اس طرح سے مزاک اڑایا جا رہے ہیں ایسے پامال کیا جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے عزت کے کیسز میں آپ کا قانون 39 دیز کی اجازت دیتا ہے اسلام کہتے ہیں کہ خاتون نے جو بولا اس کو یقین کرو اور اگر نکاح غلط ہوگیا تو زیادہ زیادہ بیکسیمم جو سازہ ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کر لیں انہوں نے اٹھا کے اس کو ایک بیزتی اور ذلالت اور غلاست پھیلا دی ساری دنیا میں ہم خدا کی قسم ہم لوگ سر نہیں اٹھا سکتے تھے شرم سے جس طرح کا انہوں نے کیس بنایا ہم سر نہیں اٹھا سکتے ہیں پوری ورلڈ میں آئے ان کے خلاف ان کے ان کے جو موں پر کالک ملی گئی آج وہ کالک دیتا ہے اور میں بہت مبارک بات دیتی ہوں ہمارے ان ججز پر جنہوں نے سٹینڈ لیا حق اور سچ پر کھڑے ہوئے اپنے زبیر کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ جو حق ہے اس کے مطابق